ایک ایسا سمندری لٹے رہا جسے آدھا سمندر خوف کھایا کرتا تھا جسے آج ہم ہالی ووڈ کی فلم سیریز پائرٹس آف دا کیریبین میں دیکھتے ہیں لیکن اس سیریز کا کریکٹر کیپٹن جیک سپیرو کوئی نقلی کریکٹر نہیں ہے دوستو اس کا اصلی نام جیک وارڈ تھا جو انگلینڈ کی سلطنت کے لیے کام کیا کرتا تھا لیکن کچھ وقت بعد اس نے انگلینڈ کے لیے کام کرنا بند کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سمندری جہاجوں کو لوٹنے لگا لیکن جب اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا تو اس نے انگلینڈ کی سلطنت کو ایک خط لکا لیکن انگلینڈ کی سلطنت نے اسے ماف کرنے سے منع کر دیا جس کے بعد جیک وارڈ ٹیونیس پہنچا جہاں پر اس وقت عثمانی سلطنت کی حکومت تھی جہاں پر ٹیونیس کا گورنر نے اسے مافی دی اور اس کے ساتھ اس کی زندگی کی جامانت بھی دی اور اس کے ایک سال بعد ہی زیگ وارڈ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام یوسف رئیس رکھ لیا اور اگر آپ چاہیں تو آپ خود اسے سرچ کر سکتے ہیں